نہ کرو بحث ہار جاؤ گی حسن اتنی بڑی دلیل نہیں زیوکار کاہل نکمے بیکار سست اور ناہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر نصیب مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگلاپنے والے ہاتھ کی لکیروں ستاروں کی چال اور توتے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے اور ایوان میں بیٹھے باشاو لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے صدریاری وقال کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی دنیاوی ہو یا افروی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کے آزا کی پیونکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان لاکھوں من لوہے کو ہواوں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اور چودہ اگس انیس سو سنتاریس تو جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی قسمت مقدر یا تقدیر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنت تھی اب اس ہے شکوائے تقدیرِ یزدہ تو خود تقدیرِ یزدہ کیوں نہیں صدرِ علی وقکار اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اچھل کوت کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاشے دسپ میں نکلنے کے بجائے کسی منو سلوہ کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پیاس بجھانے کے لیے کونے تک چل کر جانے کے بجائے مقدر سے کونے کو کھینس کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کے بجائے قسمت کے مارے کرگز بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے تب ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تب ہی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا صدریالی وقکار صدریالی وقکار اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ دفاع میں موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملا کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپوت توڑ دیں گے منزل کی طرف گامزن متحرک کافلے اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمعوت کی چادر اوڑ لیں گے یہ طلبہ و طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے جدو جہد محنت کوشش کام کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹباک پر بیٹھے آمل بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کی منصفین مکرلین کی تیاری دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کے بجائے آخر میں اول دوم اور سوم آنے والوں کے لیے قسمت پڑھی کھول دیں گے سچ ہے جو بات سردار سنائی جائے ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے صدر علی وقکار اگر میرے انتمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی قسمت قسمت اور صرف قسمت کے زاگ لابتے ہوئے مقدر کے کچھے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے محیوال سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرٹی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیلے تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے شکریہ شکریہ